آج کا یہ عظیم الشان اجتماع لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے علمان سے تاجدار صداقت خلیفة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرص مقدس کی مناسبت سے اور ہمارے بیزبان محترم سائن محمد خلیق آحمد صاحب کے بزرگوں کے عرص کی تقریب کے لحاظ سے آج کا یہ اعتماع انعقاد پذیر ہے سٹیج پر آل سنت و جماعت کی عظیم شکسیات حافظ قاری نور احمد صاحب زیدہ شرفو حضرت مولانا محمد شمس الزمان قادری صاحب محترم پیر محمد خالد رضی صاحب اور دیگر علماء و بشائق جلوہ گر ہیں میری دعا ہے رب ذوالجلال میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں امت کو عروج عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کے آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی نسبت سے ہم آخری امت ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں ہماری ڈیوٹیاں کہیں زیادہ ہیں چونکہ پہلے جب بھی بگاڑ آتا تھا اندھیرے چھا جاتے تھے معاشرے میں بدی طاقت پکڑ لیتی تھی تو اللہ کسی نبی یا رسول کو بھیجتا تھا جو معاشرے کی اصلاح فرماتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اب نبوت کا دروازہ سرکار کی آمد کے بعد جو بند ہوا تو معاشرے میں پھیلنے والی براہیوں کا مقابلہ کرنے یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کی ڈیوٹی لگائی اور پوری امت کی ڈیوٹی لگائی اس واسطے جب رب زلجلال نے قرآن مجید میں اس امت کی سرداری کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے سر فرست عمر بالمعروف اور نحین المنکر کو دلیل بنا کے پیش کیا کہ یہ امت اس لیے سردار ہے کہ یہ کام سرداروں والے کرتی ہے اور وہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور پرائی سے روکنا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ جتنی امتیں بھی آئیں تم سب کے سردار ہو کیا وجہ ہے تمہارے سردار ہونے کی اللہ فرماتا تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ بدی سے تم روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ اللہ پر تمہارا ایمان امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ سوال اٹھایا کہ اللہ پر ایمان یہ سب سے بڑی شان ہے بندے کی کہ وہ اللہ کو وحدہ الاشریک مانتا اور جہاں بھی قرآن میں تورات میں زبور میں انجیل میں احادیث میں کسی بھی مومن کی خوبیوں کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے آمنو باللہ ورسولی یا رسولی اس طرح سب سے پہلے ایمان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے لیکن اس آیت میں تیسرے نمبر پر ذکر ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس پہلے نمبر پر کہا تکمرون بالمعروف دوسرے پر تنہونا عن المنکر تیسرے پر و تکمرون باللہ تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہر جگہ جس وصف کو سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے سر فرست قرآن میں باقی آسمانی کتابوں میں یہاں اسے تیسرے نمبر پر کیوں ذکر کیا گیا تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اصل میں ہر مقام کے کچھ اپنے تقاضی ہوتے ہیں یہ مقام جو ہے امت کی سروری اور سرداری کی دلیل دینے کا مقام ہے تو دلیل دیتے وقت دلیل وہ ہوگی کہ جو صرف ان میں ہو اور کسی میں نہ ہو اگر اللہ پر ایمان لانا یہ سرداری کی وجہ ہے تو پھر جتنی امتیں اللہ پر ایمان لانا ہی ساری سردار ہونی چاہیے جبکہ یہ سردار ہے باقی سردار نہیں ہے تو اگرچہ اپنے طور پر اللہ کو ماننا ایک بڑی شان ہے مگر یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ یہ سردار کیوں ہے تو پھر وہ دلیل ہونی چاہیے جو ان میں ہو اوروں میں نہ ہو اس واسطے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تأمرون بالمعروف وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ اس لیے تم سردار ہو تم کبھی بدی سے اتحاد کر کے نہیں بیٹھتے اچھائی سے بیان کرنے سے تم گنگے نہیں ہوتے تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو اور یہ وصف تمہارا اس میرٹ کا ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا اگرچہ ان میں بھی خطیب تھے وائز تھے پریچر تھے مبلغ تھے مگر جس طرح اس امت میں یہ سٹرانگ وصف ہے ایسا ان میں نہیں تھا تو رب نے پھر انہیں زردار بنایا اگرچہ خطیب ان میں بھی تھے فکر آخرت کی تقریریں کریں یا اصلاح عقیدہ کریں یا ظالم نظام سے ٹکرا جائیں مگر چودہ صدیوں کی دلیل اب ہمارے سامنے ہے اس امت نے عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کا حق یوں ادا کیا کہ دوسری امتیں تو اپنی کتاب بھی محفوظ نہ رکھ سکیں اس امت نے صرف کتاب بھی نہیں اپنے حبیب علیہ السلام کا ہر خطاب بھی محفوظ رکھا ہے کہ جب بھی کسی نے کوئی گھڑ بڑ کی تو یہ فورا ڈٹ گئے کہ اس طرح نہیں ہوگا ہم نہیں بدل لیں دیں گے یہ اس امت کا ہوم ورک ہے اور اگر صرف کسی کو بیان کیا جائے تو رات گزر جائے اب یہود نصارہ اپنے گھر بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہودیوں تم بتاؤ تمہاری فقہ کہاں ہے ہماری ایک فقہ ہے نا جس کے ذریعے سے ہم قرآن و سنت سے ہر نیا مسئلہ بھی معلوم کر لیتے ہیں اور پرانے اس کی اصول امام و سنت سے حل کر امت کو دے دی جیوریس پرڈینس کہاں ہے یہود کی کہاں ہے نصارہ کی وہ قرآن اپنی کتاب کے لفظ نہ بچا سکے ان لفظوں سے دلیل بنانا تو بڑی دور کی بات تھی ان کی کوئی فقہ نہیں ہماری فقہ ہے اور ہزاروں کتاب اس میں لکی ہوئی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تم کوئی مجموعہ ہمیں بتاؤ حضرت یس علیہ السلام کے فرمان تم نے سہی کہ ٹھیک یہ ہو کوئی تبدیل ہی نہ ہو تو وہ تو رب کی گتاری ہی کتاب نہیں محفوظ رکھ سکے اپنے نبی کے فرمان کیسے محفوظ رکھیں گے اور ادھر اس امت نے سکسٹی فائی سائنسز پیسٹھ علوم صرف حدیث رسول علیہ السلام پہ پہرہ دینے کے لئے ایجاد کر دیئے یعنی آج پندروی صدی میں جب ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم وہ لفظ سنیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے کبھی ارشاد فرمائے تھے تو ہمارے لئے کوئی بعید نہیں ایک نہیں ہم ہزاروں پیش کر سکتے ہیں اب یہ پندروی صدی میں ہوب ہوب وہ لفظ کیسے پہنچے ہم تک کہ کوئی تھوڑا سا رد و بدل بھی نہیں ہوا اس کے لئے اس ذہین امت نے 65 علوم بنائے ان میں ہزاروں کتابیں لکھیں اس نے ملاوٹ کو روک دیا راوی مروی سند مطن اساتذہ شاگرد ہر قسم کے سارے کے سارے یعنی ایک دو علم نہیں صرف یعنی 65 علوم صرف حدیث کی حفاظت کے لئے ہیں اور وہ 65 علوم آسمانوں سے نہیں اترے تھے اس امت کی ذہانت نے تیار کی تھے ان علوم نے پہرہ لگایا تو آج تک حدیث میں کوئی چوری نہیں کر سکا کہ کوئی بھی عربی لفظ لکھے اور کہ یہ بھی تمہارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نہیں دعویٰ کر سکتا کیوں کہ ہم اس کی سند چیک کرتے ہیں چین آف ایتھارٹیز کہ یہ کس نے پہلے نمبر پہ سرکار سے سنا صحابہ میں اس کا کیا نام ہے اس صحابی سے پھر کس نے آگے سنا تابین میں اس کا کیا نام ہے پھر اس تابین کے کس شاگرد نے اس سے روایت کی پھر آگے چلتے چلتے کتاب جس میں وہ لکھی ہوئی ہے یہاں تک کس کس کا بیچ میں نام آتا ہے پھر جن دو کو آپس میں استاذ شاگرد شو کیا گیا ہے کیا ان کا زمانہ بھی ملتا ایک ایسا نہیں کہ استاذ جو وہ تیسری صدیقہ اور شاگرد چھٹی صدیقہ ہو نہیں اس پر کتابیں ہیں کہ کس کی کس سے ملاقات ہے کس کا کس کے ساتھ چرف تلمز ہے وہ راوی شام کے لکے کے کون ہیں وہ یمن کے کون ہیں وہ حجاز کے کون ہیں وہ مصر کے کون ہیں اس طرح پیس اچھلوم پہرہ دے رہے ہیں آج پندرمی صدی میں بھی اس پہرے میں وہ لفظ جو کبھی ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے بغیر تبدیلی کے دو چار میں ہزار ہا حدیثی ہم پیش کر سکتے ہیں یہ ہے اس امت کی تبلیغ یہود نصارہ سے پوچھا جائے تم ہم سے مقابلے کرتے ہو اپنی کتاب پڑھنے والی کوئی تجوید ہی دکھاؤ تجوید کا علم آخر ان کی بھی تو کتاب اللہ کی طرف سے آئی اسے بھی بہترین طریقے سے پڑھنا چاہیے ان کے ہاں تجوید نہیں ان کے ہاں کرات نہیں پوچھا جائے ہمارے پاس گرائمر ہے صرف ہے نحو ہے اور اس میں سیکھڑوں ہزاروں کتابیں ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے قرآن سمجھا جا سکتا ہے تم اپنی صرف بتاؤ تم اپنی نحو بتاؤ ان سے پوچھا جائے کہ اصول حدیث بتاؤ اصول فقہ بتاؤ اصول تفسیر بتاؤ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر اللہ کے فضل سے ہر طرف بہاریں موجود ہے پھر یہ دیکھو امت ذہین بھی چوٹی کی ہے اور امین بھی چوٹی کی ہے کیونکہ رب نے عزل سے یہ تیع کیا تھا کہ جب نبوت کا دروازہ بند کرنا ہے اور آخری پیغام جس نے قیامت تک کام دینا ہے وہ جب پہنچانا ہے تو پھر جیسے پڑھانے والے وہ ہوں کہ جو نبیوں کے سردار ہوں تو پڑھنے والے بھی وہ ہوں کہ پھر بہادر بڑے ہو ڈرپوک نہ ہو تا کہ انہیں کوئی دبا کے تبدیلی نہ کرائے تو یہ اس امت کی سرداری ہے کہ صحابہ کہنے لگے اگر ہمارے یہاں کسی نے تلوار رکھی ہوئی ہو بخاری میں ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ تلوار کے چلنے سے پہلے پہلے ایک فرمان تو سرکار کا میں سنا سکتا ہوں تو کہتے ہیں میں گردن کٹنے سے پہلے سنا کہی رہوں گا یہ دلیری اللہ نے اس امت کو دی نہ انہیں کوئی دبا سکا نہ جھکا سکا اور نہ بلا سکا سرکار دوالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ سلم کے پاس رہے تھے مسند امام احمد میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرم تسمعونا ویسمعو منکم ویسمعو منمی یسمعو منکم صحابہ تم بڑے شوق سے میری باتیں سن رہے ہو میں تمہیں بتاؤں زمانہ تجھے بھی شوق سے سنے گا اتنی تمہاری ویلیو ہوگی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے ایک حدیث پڑی تمہیں تلاش کرنے کے لئے لوگ اوٹنیوں کے کلیجے پگلا دیں گے ہزار ہزار میل سفر کر کے ایک حدیث کے لئے پہنچیں گے تسمعو نا اور یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہمارے مسلق پر ہی بیار کی جا سکتی تسمعو نا تم غور سے سن رہے ہو تجھ سے بھی سنا جائے گا ایسا نہیں کہ تم میرے شگرد پڑھ کے زمانے میں فارغ بیٹھے رہو ایک ایک کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ نکلیں گے میری خوشبو حاصل کرنے کے لئے صحابہ جو تمہارا شگرد ہوگا اپنے عہد میں وہ بھی ستارہ ہوگا اس کے گرد بھی لوگ کٹھے ہوں گے اب آج مثال کے طور پر پندرمی صدی میں ہم بیٹھے ہیں تو یہ آپ سارے جو کٹھے ہیں تو سرکار کی حدیث پندرمی صدی میں بھی میرا تمہارا اور کیا رشتہ ہے یہود و نصارہ کوئی ایک مثال تو دیں کہ وہ رات بارہ بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی بات سننی ہے وہ ہم سے مقابلے کرتے اور ادھر ہزار ہا جلسے ہو رہے ہیں کہ لوگ دن کو کام بھی کرتے رہے رات اس چوک میں ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ نے جو بات فرمائی تھی ہم نے وہ سننی ہم نے قرآن سننی ہم نے اپنے دین کی بات سننی ہے ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ سنن ہے تو یہ چیز ہے جو ان کے ہاں نہیں اور وہ جلستے ہیں جلتے ہیں اور بوز کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ رب زلجلال نے اس امت کو ساری امتوں کا اگر صرف دین کو قبول کر لینا ہماری ڈیوٹی ہوتی تو پھر آسانی تھی کہ اپنا دین بچاؤ بیٹھے رہو چھپ کر کے اور دین قبول کرنے کیونکہ پیپر ہے آگے تو کوئی اور پیپر ہے ہی نہیں امتحان کا دین کو امبریس کرنا ہے قبول کرنا ہے اگر صرف فتنہ ہوتا تو پھر ہماری کافی ذمہ داریاں ان کی ہمیں چھٹی ہوتی لیکن ہمارا دین جو ہے وہ صرف ہم نے قبول ہی نہیں کرنا بلکہ اسے غالب بھی کرنا ہے یہ ہمارا نصاب ہے یہ نہیں کہ کلمہ پڑھو اور چپ سرکار بن کے بیٹھ جاؤ نہیں اسے غالب بھی کرنا ہے اور غالب کسی ایک مذہب پر بھی اپنا مذہب کرنا ہو تو بڑا مشکل ہے ہمارا نصاب ہے ہر ہر مذہب پر اس کو غالب کرنا ہے اس دین کو ہر دین پر خواہ وہ الہامی ہو غیر الہامی ہو چونکہ اس کے آنے سے سب کی ڈیٹ ایک سپیر ہو گئی سب فارغ اس کو ہر دین پر غالب کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم دلوں کے بیت جانتا ہے کہ جب جھوٹوں پر یہ سچا دین غالب کرنے والے نکلیں گے تو مشکلات کتنی ہوں گی یعنی ایک تو وہ بندہ ہے جس کی دشمنی صرف ایک قوم کرتی ہے مسلمان ہونے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی دشمنی سارا جہان کرے گا کہ جن کے دین کو تم نے کہنا کہ یہ جھوٹا ہے تو وہ تمہیں دعائیں تو نہیں دیں گے جن کے دین کو جس کے وہ دن رات کلمے پڑتے ہیں تم نے کہنا باطل ہے سچا مانو گے تو جنت جاؤ گے اور وہ تمہیں مدینہ کی گلی سے ملے گا اب وہ کہیں گے یہ ہمارے خلاف نفرت پھیل آرہے ہیں یہ ہمارے خلاف تقریریں کر رہے ہیں ان کو کیا حق ہے ہم بھی دین والے ہیں اب ہمارا نصاب ہے کہ اپنے دین کو ہر دین پر غالب کرنا اب دشمنی ہر طرف سے ہونی تھی تو رب نے ساتھ فرما دیا ولو کر المشرکون اگرچہ مشرکوں کو مرچن لگتی رہے تم نے اپنا کام کرنا ہے اس دین کو ہر دین پر غالب کرنا ہے یہ آزمائش ہے مسلمان بن کے جینا اور مسلمان بن کے رہنا اور مسلمان ہوتے ہوئے دنیا سے جانا یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اس کے لیے جب ہر ایک نے دشمنی کرنی ہے اور ہم نے اپنے دین پر پیرا دینا ہے تو بہت کڑی شرائط ہیں تب ہم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان میں پہلی شرط جو ہے وہ ہے عقیدے کی قوت بندے کا عقیدہ اگر مضبوط ہو تو وہ اکیلہ بھی سو ایٹم بم سے بھی زیادہ پاور فل ہوتا ہے اتنی بڑی ہے قوت عقیدے کی فیت یقین کرید ایمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ جو میں لفظ بولا ہے ایٹم بم چون کہ معاشرے میں بڑا ہوا ہے اس کا ایٹم بم تو میں حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سیکڑوں ایٹم بم ایک مومن کے جذبے کے سامنے ہیچ ہے بشرتے کہ وہ مومن ایمان کا پکہ ہو بخاری شریف میں ہے کہ رب زل جلال نے جب زمین پیدا کی تو وہ کانپ رہی تھی فرشتے پہلے تو زمین پر حیران تھے کہ اتنی بڑی مخلوق رب نے بنائی چونکہ اب ہم تو عادی ہو گئے ہیں جتنی دیکھی ہوئی ہے انہوں نے پہلی بار دیکھی بڑے حیران ہوئے پوچھ حل من خلق کا شیع اے اللہ تیری مخلوق میں کیا کوئی ایسی چیز ہے یہ سوال اس وقت تھا کہ جب زمین کام رہی تھی رب نے پہاڑ اس پہ رکھے وہ ٹھہر گئی فرشتوں کو تحجب ہوا کہ ہم سمجھتے تھے کہ زمین بڑی چیز ہے یہ تو پہاڑ اس سے بھی زبردست ہے کہ جس انہوں نے ساری زمین کو جو ان پہاڑوں سے زبردست ہو بڑی عجیب مخلوق تو نے بنائی ہے کہ زمین کو انہوں نے کنٹرول کر لیا یہ صحیح بخاری ہے ہمارے آقا صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرما نعم ہاں اس سے زبردست بھی مخلوق میں نے بنائی ہے پوچھا کیا ہے تو رب زلجلال نے کا الحدی لوہا وہ چلتا ہے تو پہاڑ بھی کٹ جاتے ہیں انہیں کہ کیا لوہے سے کوئی زبردست ہے تیری مخلوق اللہ نے فرما نعم ہاں پوچھا وہ کیا انا آگ آگ میں لوہا بھی پگل جاتا ہے فرشتوں کی حیرانی بڑھتی گئی رب کی کیا مخلوقات ہیں پھر پوچھا کیا آگ سے بھی زبردست تیری مخلوق میں کوئی ہے اللہ نے فرما نعم ہاں پوچھا وہ کہا انہیں فرما الما پانی وہ آ جائے تو آگ کبھی کوئی بس نہیں جلتا انہیں پوچھ حل من خل کش کیا پانی سے زبردست بھی کوئی شے ہے تیری مخلوق میں تو رب نے فرما نعم ہاں پوچھا وہ کیا فرما اری ہوا وہ پانی سے بھی زبردست ہے آج سائنس دانوں نے یہ نکتہ حل کیا اپنی طرف سے کہ عمل تبخیر سے پانی ہوا میں بدلتا ہے اور جو کسی کو اپنے اندر ڈال لے وہ اس سے زبردست ہی ہوتا ہے تو پھر ہی اس کو اپنی طرف بدلتا ہے تو ہوا زبردست ہے پانی سے بھی پھر سوال ہل ہل حل خلق شیع اشد من الرین رب اس ہوا سے گیس سے زبردست بھی کوئی چیز ہے اللہ نے فرما نعم ہاں اب جو بولی جائے گی شیع وہ پہلی سب سے زبردست ہو گئی زمین سے پہاڑ سے لوہے سے آگ سے پانی سے ہواوں سے اور یاد رکھیں یہ جو کچھ سوالات ہو گئے انہی سے تو ایٹم بم بنتا ہے وہ دھاتے ہوں وہ گیسے ہوں وہ آگ اور بارود ہو وہ پانی ہو وہ مختلف قسم کے پتھر ہو پوچھا حل من خلق کا شیع اشد من الری رب تیری مخلوق میں کوئی ایسا بھی ایسی مخلوق بھی ہے جو اس ہوا سے بھی زبردست ہو تو پھر سب سے زبردست ہو رب نے فرما نعم پوچھا وہ کیا ابن آدم حضرت انسان مگر کچھا نہیں پکا کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے اتنا خالص عقیدہ ہے اس کا تصدق صدق تم بی یمین ہی یخ فی ہا رب کے رستے میں بائیں کو بھی پتہ نہ چلنے دے اتنا ریاکاری سے پاک اس کا دین ہو وہ بندہ ان ساری چیزوں سے زبردست ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے ہم پہ آپ نے ہمیں قوت دی اور پھر ایسی قوت کہ جس سے بندے کی زندگی کا منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا ویسے اب ایک گھنٹہ بھی کسی کا اگر ضائع ہو جائے اسے افسوس لگتا میرا تو پورا گھنٹہ ضائع ہو گیا اور اگر ایمان صحیح نہ ہو عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر پوری عمر ضائع ہو جاتی ہے یعنی نہ نماز کا فائدہ نہ روزے نہ حج نہ زکاة یہ کام سارے کرنے بڑے مشکل ہے جہاد مگر اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ میں ایک مثال مستدرک لیلحاکم میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے بہت بڑے پارسا رکن والمقام وصلہ وصام سممات وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ وسلم داخل النار اگر کوئی بندہ عجم سے عرب میں پہنچا عرب سے حرم میں پہنچا حرم سے مسجد حرام میں پہنچا اور ویزا دو چار دن یمینے کا نہیں تھا ساری عمر اس نے وہاں گزاری بین الرکن والمقام ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے درمیان اس کا مسلحہ ہے دو چار دن نہیں وہ کعبہ جس پہ کروڑوں جلوے برستے ہیں اس کی آغوش میں جلووں میں بیٹھ کے اس نے ساری زندگی گزار دی اور فالتو ٹائم ضائع بھی نہیں کیا سلہ وسام سلہ وسام رات کو ساری رات قیام میں گزر جاتی تھی اور روزانہ روزہ بھی رکھتا تھا جس نے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت لا یقبال منہ جوم القیام صرف ولا عدل قیامت کے دن جب ایک بندہ جس نے نمازیں بڑی پڑی تھی روزے بڑے رکھے تھے جہاد کیا تھا خیرات کی تھی میدان معاشر میں آئے گا اور لوگوں کے بورڈ لگے ہوں گے کہ فلان کی نمازوں کا یہ دھیر فلان کے زکاة کا ثواب کا یہ دھیر فلان کے حج کا یہ ثواب یہ دھیر یہ دونتا پھر میرا بورڈ کہاں ہے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا جو حضرت صدیق اکبر کو گالی دے اس کی نمازوں کا ثواب نہیں ملتا جو حضرت مولا علی کے خلاف بک بک کرے اس کے روزے کا ثواب نہیں ملتا لا یقبل منہ صرف ولا عدل اس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے تو کتنا نقصان ہے ساری زندگی برباد یہ کیوں ہوا کہ اس بندے کا مسلک اہل سنت نہیں تھا مسلک اہل سنت ہوتا تو پھر نہ صحابہ کا بغض ہوتا نہ اہل بیعت کا بغض ہوتا اتنا اہم ہے عقیدہ اور عقیدہ اہل سنت کہ جس کی وجہ سے پوری زندگی کے نمبر ملیں گے قیامت کے دن نماز روزہ حج زکاة کے تو ملیں گے ہی سونے کے بھی نمبر مل جائیں گے اللہ برکہ اللہ برکہ دیکھو یعنی سنی ہونا کہ آل کا بھی نوکر ہے اصحاب کا بھی نوکر ہے بغض نہیں کسی سے یہ ہے سنی سینہ اور یہ کتنا کارامد ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم فرماتے ہیں میری شریعت میں جس بندے کا ایمان سہی ہے فرمائے اگر وہ سفر میں نہیں گھر میں رہتا ہے تو گھر میں بندہ سفر کے مقابلے میں زیادہ نکیاں کر سکتا ہے سفر تو سفر ہے مثال کے طور پر گھر میں وہ روزانہ سو نکی کرتا تھا سرکار فرماتے ہیں چونکہ اس کے دل میں میرا پیار ہے ایمان اس کا صحیح ہے لہٰذا سفر میں سو میں سے اگرچہ پانچ کر سکا لیکن میرا رب سواب اسے سو کئی دے گا یہ بخاری شریف میں ہے دیکھو کتنی موج ہے عقیدہ شہی ہونے پر کہ کیے بغیر کتنی نیکیاں ہیں اور ایسے ہی دوسری حدیث بخاری میں ہے کہ جو بندہ حالت صحت میں نیکیوں کا جو شیڈول رکھتا ہے مرض میں رب اس کو اتنا پورا کوٹا دیتا ہے حالت صحت میں روزانہ وہ سو نیکیاں کرتا تھا خدا نخواستہ بیمار ہو گیا اب چار پائیس اٹھ نہیں سکتا ان میں سے ایک بھی نہیں کر سکتا تو سرکار فرماتا یہ میری شریعت گارنٹی دیتی ہے اس کو بیماری کے دنوں میں صحت والے دنوں کے شیڈول پر پورا سواب دیا جائے گا یہ تب ہے جب ایمان صحیح ہے عقیدہ صحیح ہے اور اگر عقیدے میں گڑھ بڑھ ہے تو پھر بڑے سے بڑا نیک کام دو حدیثیں تو میں آپ کے ایک کام بھی ہو وہ بندے کے جہنم جانے کا باعث بنتا ہے جنت نہیں ملتی یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے کہ غزوہ حنین اسلام کی بہت بڑی جنگ اس کے لیے صحابہ صفیں بنا کر تلواریں لے کر پر توڑ رہے تھے کفر پر حملہ کرنے کے لیے اس صف میں مجاہدین کی اندر ایک بندہ کھڑا تھا فرنٹ لائن پر اسلام کی خاطر تلوار لے کر یعنی دعوے میں لڑنے کے لیے سرکار سے چھپ کون سکتا ہے آپ نے فرمایا آزا من اہل النار یہ مجاہدوں غازیوں کے بیچ کھڑا کفر کے مقابلے میں جہاد کا دعوے دار یہ جہنمی ہے صحابہ رضی اللہ نے جب یہ بات سنی تو مان گئے سو فی سد انکار کیسے کر سکتے تھے ہم پندروی سدی میں مان رہے ہیں وہ تو ساتھ تھے لیکن تاجب انہیں بڑا تھا کہ جو ہماری معلومات ان کے مطابق یہ جو منافق ہوتا ہے یہ ہلوہ کھانے تو آ جاتا ہے خون دینے نہیں آتا تو اب یہ وقت ہے جہاد کا اور یہ پھر بھی آیا ہوا تو اس نے تو نہیں آنا تھا یہ آیا ہوا ہے پھر یہ سوچا ذہن میں کہ شاید جب جنگ شروع ہوگی تو پھر بھاگ جائے گا یا پچھلی صفوں میں کھڑا ہو جائے گا جنگ ہوئی تو وہ بھاگا نہیں نہ پیچھے گیا فرنٹ لائن پہ لڑا اور یوں لڑا لا یدو شاز ولا فاز جو بھی اس کے سامنے کافر آیا ہے اس نے گاجر مونی کی طرح کٹا یہاں تک کہ مسلم کی حدیث کے مطابق جب ایک دن لڑائی مکمل ہوئی اور شام تھے تو چرچہ ہر زبان پر اسی کا تھا یہ مین آف دی میچ ہے آج جتنا یہ لڑا ہے اور جتنے اس نے کافر مارے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے بڑی سیریس صورتحال تھی تھا جنمی تھا کافر اور مار بھی کافروں کو ہی رہا تھا لیکن دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں بل آخر لڑتے لڑتے یہ کوئی جھوٹی موٹی تاریخ کی بات نہیں بخاری مسلم دونوں میں ہے لڑتے لڑتے بل آخر اس کو زخم بھی لگ گئے اب مزید ایک ثبوت اچھا مل گیا بظاہر یہ تو کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہو گیا اس کے بعد یہ بھی خبر آگئی کہ وہ تو زخم و کتاب نالاتے ہوئے چل بسا ہے اب بڑی سیریس صورتحال ہے کہ سرکار خبر دے چکے ہیں کہ یہ جہنمی ہے اور کام سو فیصد جنتیوں والے یعنی اس کا دیکھ کے کردار تو کہنا چاہیے یہ تو غازی ہے یہ تو مجاہد ہے یہ تو صف شکن نہ ڈر بہت بڑا مجاہد ہے جب اس کے مرنے کی خبر پہنچی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلان بندہ وہ تو زخمی ہو گیا اب دنیا سے چل بسا ہے علم نبوت کتنا مضبوط ہے سرکار نے فرما النا سیدھا جہنم میں جا گی رہا ہے یہاں مسلم شریف میں الفاظ ہے قاد بعض المسلمین این یر تاب قریب تھا